اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم انونٹی آئٹمز کو ریٹن کرنا سیکھے گے وینڈر کو کوئی بک میں اگر ہمارے پاس کوئی بھی انونٹی آتی ہے اور وہ انونٹی میں اگر آپ کو کوئی فالٹ نظر آتا ہے یا کوئی ڈیمیج وغیرہ ہوتی ہے تو وہ اگر آپ وینڈر کو یا سپلائر کو ریٹن کرنا چاہ رہے ہو تو اس کی انٹی کوئی بک میں کیسے کی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت میں کوئی بک پر آ گیا ہوں اور یہاں سے آپ کے پاس سب سے پہلے میں ایک پریویس لیکچر میں ہم نے انونٹی کو ایجسٹ کرنا سیکھا تھا جس میں میں نے ایک اکاؤنٹ بنایا تھا چارٹ آف اکاؤنٹس میں ایجسٹ کانٹی کا تو یہ ایکسپنس اکاؤنٹ ہے اور میں نے اس کو ایکسپنس اکاؤنٹ کو سیلیکٹ نہیں کیا تھا سب سے پہلے میں اس کو ایڈٹ کر لیتا ہوں اور اس کو ایکسپنس اکاؤنٹ کو کلک کر دیتا ہوں تو ایکسپنس اکاؤنٹ ٹائپ ایکسپنس ہے ایجسٹ کانٹی کی کیونکہ یہ ایکسپنس ہے اور سیوین کلوز کرا دیا کیونکہ یہ لاسٹ ٹائم میں نے مجھ سے جو ہے وہ سیلیکشن نہیں ہوئی تھی اور میں نے سیوین کلوز کروا دیا تھا تو اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اور اب میں آتا ہوں اب مجھے کیا ہے جو سپلائے ہیں اس کچھ سپلائے کیونکہ ابھی میں اس وقت انوینٹی پر آ جاتا ہوں سب سے پہلے انوینٹی میں ڈیل سیون فائف فائف ہے جس کی آن ہینڈ کانٹریٹی ایٹھ ہے اور ایچ پی سیون نائن ڈبل زیرو ہے اس کی آن ہینڈ کانٹریٹی نائن ہے اور فور جمپل ڈیل سیون فائف فائف کی سیون فائف فائف میں دو پیس جو ہے وہ ڈیمیج ہے یا اس میں کوئی فالڈ ہے اور ہمیں ریٹن کرنا ہے تو وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں جب بھی آپ کو کوئی بھی انوینٹی ریٹن کرنی ہے تو آپ ریسیو انوینٹی پر آ جائے اور یہاں سے ریسیو انوینٹی with bill پر کلک کر دیجئے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں سے ہم کیا ہے bill کی انٹری کرتے تھے تو اس کے ساتھ ہی ایک option ہے ریڈیو بٹن ہے credits کا تو آپ credit پر کلک کر دیں انوینٹی ریٹن کرنے کے لئے اور یہاں سے آپ supplier کو select کر لیں for example ultimate computer ہے اور یہاں سے item کو select کر لیجئے ڈیل سیون فائف فائف کے دو پیس مجھے ریٹن کرنے ہیں اس وقت one quantity آ رہی ہے اس کو میں نے two کر دی total eight piece تھے اور دو میں quantity ریٹن کر رہا ہوں اور جیسی میں tap پریس کرو گا تو یہاں total amount آ گیا اور save and close میں جیسی کراؤ گا تو item and service پر میں جیسی یہ آتا ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیل سیون فائف فائف کی on hand quantity six ہو گئی دو minus ہو گئی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ کی inventory return ہو جاتی ہے تو اس کا impact آپ report میں inventory میں inventory stock by item پر دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ کیا ہے six ہو گئی ہے eight کے بجائے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک اور report دیکھ سکتے ہیں جو کہہ ہیں vendor کی vendor and payables پر آجائے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں transaction list by vendor جیسے ہی آپ اس پر click کرے گے تو آپ کو یہاں سے اس vendor کی ultimate computer کی detail نظر آگئی کہ purchase آپ نے کیا اور bill book کیا purchase order بنایا پھر bill کیا پھر purchase order پھر bill پھر bill کی payment کی آپ نے چیک کے ذریعے اور اس کے بعد ایک credit ہو رہا ہے amount جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر میں جیسے ہی double click کروں گا 10,000 amount debit ہو رہا ہے تو اس طرح سے اس پر double click کرے گے ایک magnifier glass آ رہا ہے جیسے double click کرے گے تو آپ اس کی inventory دیکھ سکتے ہے کہ 10,000 کا amount تھا اس کی credit ہوا ہے تو اس طرح سے آپ inventory کو return کر سکتے ہیں اور اپنے ledgers وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بلئے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا notification آپ کو مل جائے اللہ حافظ